صحفت اللہ والوں کی اللہ سے ملو جا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجماعین اما بعد باب اتباع الجنائز من الائمان و به قال حدثنا احمد بن عبداللہ عبداللہ بن علی منجوفی قال حدثنا روح قال حدثنا عوث عن الحسن و محمد عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم قال من اتباع جنازت مسلم ایمانا و احتسابا و كان معه حتی يصلي علیہ و يفرغ من دفنها فإنه يرجع من الاجر من الاجر كل قیرات مثل وحد ومن صل علیہ ثم رجع قبل ان تدفن فإنه يرجع من الاجر بقیرات او كما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آج ہمارے سامنے جو روایت آ رہی ہے وہ جنازے کے تعلق سے ہیں کیونکہ ایمان کے آمال کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کون سے کون سے آمال ایمان میں آتے ہیں انہاں آمال کا تذکرہ چل رہا ہے تو اس میں سے ایک عمل جنازے کے ساتھ جانا جنازے میں شریک ہونا یہ بھی ایک ایمان عمل ہے ایمان کا ایک حصہ ہے حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ منہو ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ منہو کے بارے میں پیچھے بات گزر چکی ہے اب یہاں جو ہے مزید دہرانہ وقت جو ہے اس میں بیکار ہو جائے گا اب حدیث کے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ منہو ہیں فرماتے ہیں انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتبع جنازت مسلمن جو کوئی مسلمان کے جنازے کے پیچھے جائے ایماناً ایمان رکھتے ہوئے و احتساباً اور یقین رکھتے ہوئے وکانا معاہو حتی يسلی علیہا اور وہ جنازے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ نماز جنازے کی مکمل ہو جائے اور وَيُفُرَغُ مِنْ دَفْنِهَا اور دفن سے فارغ ہو فَإِنَّهُ يَرُجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِیرَاتَيْنِ نماز اور دفن سے فارغ ہو کر لوڑتا ہے تو اس کے لئے دو قیرات عجر ملتا ہے کُلُّ قِیرَاتٍ مِثْلُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِیرَاتٍ اگر کوئی صرف نماز پڑھ کے دفن سے پہلے واپس ہوتا ہے تو اس کو ایک قیرات ثواب ملتا ہے یہ جو ہے حدیث کے الفاظ ہوئے جنازے کے تعلق سے بات یہاں روایت میں بتائی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلے بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے ثواب کی بشارت دی جا رہی ہے اور یہ ثواب صرف مسلمان کے جنازے پر ملے گا کافر کے جنازے پر اہلِ کتاب کے جنازے پر یہ ثواب ہم کو نہیں ملے گا یہاں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایماناً و احتساباً ایمان رکھتے ہوئے اور اس عجر کے ملنے پر یقین کرتے ہوئے اگر کوئی آدمی منِ تباع جنازت مسلم مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت ثواب اتا کریں گے اب یہاں جو ہے دو طرح کا ثواب بتایا جا رہا ہے اگر کوئی آدمی ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ آنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جماعت صرف نماز تک رہتی ہے نماز پڑھ کے نکل جاتی ہے اور ایک جماعت دفن سے دفن ہونے تک بھی رہتی ہے تو ان دونوں جماعتوں کے بارے میں ہاں فرمایا جا رہا ہے کہ پہلی جماعت جو نماز پڑھ کے نکل جاتی ہے اس کو ایک قیرات ثواب ملے گا اور وہ جماعت جو دفن تک رہتی ہے اس کو دو قیرات ثواب ملے گا بعض حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ منہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیرات کیا ہے یہاں جو حدیث میں بتایا جا رہی ہے کہ قیرات کس کو کہتے ہیں کتنا سواب ہے قیرات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل اوحادن یعنی کہ ہر قیرات وہ حد پہاڑ کے برابر ہے مدینہ منورہ کا یہ پہاڑ ہے بہت بڑا پہاڑ ہے جو حضرات عمرے میں گئے ہوں یا حج کے لئے گئے ہوں وہ حضرات وہ حد پہاڑ کا جو ہے نظارہ کیے ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مقام تک ہر ایک کو پہنچائے ہر ایک کو وہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ حد پہاڑ کے برابر ایک قیرات سواب اب یہاں جو ہے دو جماعتیں ہو گئیں ایک جماعت صرف نماز تک رہتی ہے اور ایک جماعت دفن ہونے تک رہتی ہے دفن کرنے والے جنازی کی نماز پڑھ کے جانے والوں کی برائی نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگوں کی بیماری رہتی ہے کہ بھئی آدمی جو ہے عمل کرتا ہے لیکن اپنے عمل کے ساتھ ساتھ دوسرے کے عمل کو بھی دیکھتا ہے کہ بھئی فلانا آدمی کیوں نہیں کرتا اس کی مرضی ہے اللہ اسے توفیق دیں یا نہ دیں وہ اور چیز اللہ مجھے توفیق دے رہے ہیں بس اس کے اوپر خوش ہونا ہے ایسا نہیں کہ بھئی میں عمل کر رہا ہوں میرے ہی جیسا عمل بازو والا بھی کرے ایسا ہو نہیں سکتا اللہ رب العزت کسی کسی کو توفیق دیتے ہیں پورا ثواب حاصل کرنے کی کسی کو اللہ رب العزت کچھ ثواب لینے کی توفیق دیتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے ہر آدمی عبادت میں لگتا ہے اور جو لوگ دفن سے دفن میں شریک ہوتے ہیں دفن ہونے کے بعد لوڑتے ہیں وہ لوگ اس جماعت کے اوپر فقر بھی نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی وہ لوگ تو صرف نماز پڑھ کے چلے گئے ہم تو دفن سے دفن میں بھی شریک ہیں ہم افضل ہیں ایسا بھی نہیں ایسا بھی نہیں اب یہاں جو ہے حدیث میں فرمایا گیا ہے جنازے کے ساتھ جانا ایک بنیادی بات مسئلہ سمجھنا ہے کچھ مسائل ہیں تقریباً جو ہے سات مسائل ہیں ان کا میں جو ہے ان کی وضاحت کروں گا اس سے پہلے ایک بنیادی مسئلہ سمجھنے کی ہے وہ مسئلہ کیا ہے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے فرض نماز جو کہ ہم نے ابھی ایشا کی نماز پڑھی ہے یہ فرض عین ہے ہر مسلمان کے اوپر انفرادی طور پر فرض ہے اگر کوئی مسلمان نہیں پڑھتا تو وہ آدمی گنے گار لیکن جنازے کی جو نماز ہے وہ فرض کفایہ ہے دو تین لوگ اگر نماز پڑھ لیں تو پورے مسلمانوں کے اوپر سے ذمہ داری ساکت ہو جاتی ہے ذمہ داری نکل جاتی ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا تو پورے شہر کے مسلمان پورے گاؤں کے مسلمان گنے گار ہوں گے تو یہ جو ہے بنیادی مسئلہ ہے تو اس کو سمجھنا ہے پہلے کہ بھئی جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے فرض عین نہیں ہے اگر فرض عین ہوتا تو کتنے جنازوں میں ہم شریک نہیں ہو سکتے کتنے جنازے ہمارے چھوٹ رہے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی جو ہے سفر کا ہے کبھی بیماری کا ہے کبھی سفر نہیں ہوتا بیماری بھی نہیں ہوتی اچھی حالت پہ رہتے ہیں پھر بھی ہم شریک نہیں ہو پاتے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں تو ان مجبوریوں کی وجہ سے ہم شریک نہیں ہو پاتے تو یہ جو ہے ہر انسان کی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں مجبوریوں کی وجہ سے شریک نہیں ہوتا تو اس لئے اللہ رب العزت نے اس کو فرض کفایہ قرار دیا ہے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر اگر اللہ فرض عین قرار دیتے تو پورے کے پورے مسلمان کتنا جو ہے اپنے اوپر بوجھ لیے ہوتے گناہوں کا تو اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے جنازے کی نماز کو فرض عین قرار نہیں دیا تو یہ جو ہے فرض کفایہ ہے اگر کچھ لوگ اس میں شریک ہو گئے تو باقی لوگ شریک نہیں ہو رہے ہیں تو وہ لوگ گنے گار نہیں ہوں گے اب دوسرے حدیثوں میں بات ایک حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں پانچ حق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ان پانچ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ مسلمان کے جنازے میں شریک ہو صرف حق ہے وطنہ ہی بتایا گیا اور یہ حق فرض کے درجے میں بھی نہیں یہ حق فرض کے درجے میں بھی نہیں نفل سمجھو اس کو نفل کے درجے میں ہے کہ اگر شریک ہو گئے تو سواب مل جائے گا شریک نہیں ہو پا رہے ہیں تو سواب نہیں ملے گا بس سواب کے اوپر ہے تو یہاں دو جماعتوں کو بتایا گیا ہے کہ ایک جماعت جو ایک قیرات لے کر نکل جاتی ہے دوسری جماعت دو قیرات سواب لے کر نکلتی ہے اب یہاں کچھ مسائل کو سمجھنا ہے سات مسائل ہیں ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں ہمارے جو ہے استاذ محترم ہم کو جو ہے کئی مرتبہ یہ تاقید کیے کہ بھئی آپ جو ہے متعلق کرتے رہو مسائل کے اوپر جو ہے عبور حاصل کرو مسائل کو پڑھتے رہو زیادہ تر جنازے کے مسائل کو پڑھتے رہو ہمارے استاذ محترم کی ایک نصیحت ہے کہ زیادہ تر جو ہے جنازے کے مسائل پڑھتے رہو اس لیے کہ جنازے کے مسائل بہت نازک ہیں تو ویسے تو بہت سارے مسائل ہیں لیکن ایک حدیث اس حدیث کے تحت میں سات موٹے مسائل ہیں جن میں آج بہت زیادہ گڑ بڑی ہو رہی ہے ان مسائل کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جنازہ جب تیار ہو جائے تیار ہونے کے بعد جب اٹھا کر لے کر ہم چلنا شروع کریں تو جنازہ ایک آدمی کے کندے پر کتنے دیر رکنا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے آج کل جنازہ اٹھاتے ہیں اٹھا کر کھاندے پر نہیں رکھتے دوسرا کھاندہ بدل جاتا ہے جنازہ تو یہ جو ہوتا ہے یہ لاعلمی کی وجہ سے مسئلہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے فقہ فرماتے ہیں کہ ایک کندے پر کم سے کم دس خدم جنازہ چلے ایک مسئلہ ہے اگر اس طرح چلیں گے اس طرح جنازے کو لے کر جائیں گے تو جنازے کے جو حقوق ہیں وہ مکمل ادا ہوں گے اور یہاں تک جو ہے جنازہ اٹھانے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنازہ کیسے اٹھایا جائے کہ پہلے جو ہے سامنے کے دو پائیں پیچھے کے دو پائیں ہوتے ہیں جنازے کے اٹھانے والے اسی کے سہارے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے تو بہترین طریقہ جنازے کو اٹھانے کا آدمی کیا کرے سامنے کے طرف کے آگے کے طرف کے پائیں جو دو ہوتے ہیں اس میں دائیں طرف کا یعنی سیدھے طرف کا پایا آدمی اٹھا کر اپنے سیدھے کاندے پر رکھے اس کے بعد اس کے پیچھے کا یعنی بازو والا نہیں بلکہ پیچھے کا جو پایا ہے اس کو اپنے سیدھے کاندے پر رکھے اس کے بعد پھر سامنے کی طرف آئیں بائیں طرف والا جو پایا ہے اس کو بائیں کاندے پر رکھے دس قدم چلیں اس کے بعد پیچھے کا پایا اپنے کاندے پر لے یہ جنازہ اٹھانے کا اور لے کر جانے کا طریقہ ہے اب یہاں جو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آ سکتی ہے اشکال آ سکتا ہے کہ جنازہ اٹھانے کا طریقہ بتا دیے ایک آدمی تو عمل کر سکے گا ایک پایا جو ہے اٹھ سکے گا باقی کے تین پایا کیسے اٹھیں گے تو یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ کوئی فرض نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے بس ایک طریقہ ہے اگر طریقے پر کوئی عمل کرنا چاہے تو کریں اگر طریقے پر عمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے اور نظام پورا کرنے میں گڑبڑی ہو رہی ہے اور ہر کوئی آدمی اس طریقے کو پورا کرنا چاہے تو پھر جنازہ اٹھ نہیں سکتا تو اس لیے جو ہے یہ طریقہ صرف بہترین طریقہ بتایا گیا ہے اس کے خلاف بھی ہم کر سکتے ہیں یعنی کہ چاروں آدمی مل کر چاروں کاندی کے اوپر اٹھائیں تب ہی جنازہ اٹھ سکتا ہے تو یہ جو ہے ایک طریقہ ہے بتایا گیا ہے لیکن جنازہ ایک کاندے پر جو چلنے کی مقدار ہے وہ کم سے کم دس خدم ہے یہ بات جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی جنازہ اٹھائیں اٹھا کر اپنے کاندے پر رکھ کر فوراں دوسرے کاندے کو انہ دیں بلکہ دس خدم چلیں دس خدم چل کر اس کے بعد دوسرے کاندے پر دیں تو یہ جو ہے ایک صحیح مسئلے پر عمل ہو جائے گا اب یہاں جو ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو معلوم ہو گیا ایک مسئلہ لیکن باہر تقریباً 99% سے بھی زیادہ مجمع باہر ہیں ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں جنازہ اٹھا اب ہم کاندے پر لے لئے ہم نے سن لیا کہ دس خدم چلنا ہے دس خدم چلنے پر ہم اڑے رہے دوسرا آدمی آ کر کاندہ بدلنا چاہتا ہے اپنے کاندے پر لینا چاہتا ہے ہم نہیں دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں لڑائی جھگڑے کے طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ یہ عمل جو ہے کب ہو جبکہ تمام لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے آج مسئلہ معلوم نہیں ہے تو آپ لوگوں کو مسئلہ معلوم ہو گیا ہو سکے تو اس کے اوپر عمل کریں اگر نہیں ہو رہا ہے عمل کرنے اور عمل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے یا پھر جو ہے لڑائی کا جھگڑے کا کوئی اندیشہ ہے تو اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ کر جو چل رہا ہے اس کے اوپر چلتے رہیں لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ ایک کاندے پر دس قدم جنازہ ٹھیک ہے اور دوسرا مسئلہ جنازہ لے جاتے ہوئے بہت سارے لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں جنازہ اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہوئے بھی زور سے ذکر کرتے ہیں اور لے جاتے ہوئے بھی زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں اور ذکر کرتے رہتے ہیں تو فقہ فرماتے ہیں کہ جنازہ اٹھاتے ہوئے لے جاتے ہوئے زور سے ذکر کرنا مکروہ ہے زور سے ذکر نہیں کرنا چاہیے اندر اندر جو ہے اپنے آپ میں جو ہے ایک فکر پیدا ہونا چاہیے کہ بھئی آج ہمارا ایک مسلمان بھائی دنیا سے جا رہا ہے کل کو میرا بھی وقت آئے گا تو اس کی تیاری میں کیسے کروں اس کی فکر آدمی کرتا رہے اور تیسرا مسئلہ بہت سارے لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں اور یہ غلطی بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ہمارا جو مذہب ہے ہماری جو شریعت ہے اس میں میت کی قدر کرنے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے دوسرے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے گھروں میں اگر کوئی انتقال ہو جائے تو وہ لوگ جو ہے باہر رکھ دیتے ہیں میت کو ہم لوگ باہر نہیں رکھتے اندر رکھتے ہیں گھر کے اندر گھر کے اندر رکھ کر وہیں جو ہے اس کو عزت کے ساتھ اس کے اوپر کپڑا اڑاتے ہیں اور چونٹیاں وغیرہ آنے سے میت کے اوپر آنے سے مکھیاں بیٹنے سے ہم لوگ جو ہے اس میت کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور اس کو اچھے سے نہلاتے ہیں نیا کپڑا پہناتے ہیں خجبو لگاتے ہیں حالانکہ یہ تمام چیزیں جو ہے میت کے احترام میں ہیں یہ تمام چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کہ بھئی جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مسلمانوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس آدمی کو اس میت کو بہترین طریقے سے نہلائے مکمل طریقے سے غسل دے نیا کپڑا اس کے جسم پر کفن کے طور پر استعمال کریں نیا کپڑا اگر نہیں مل سکتا نیا کپڑا خریدنے کی طاقت نہ ہو تو کوئی پرانا کپڑا ہی ہو لیکن اچھا ہو بدبودار نہ ہو میلہ نہ ہو گندہ نہ ہو ایسا کپڑا کفن کے لئے استعمال کریں اس کے بعد خوشبو لگائیں اور خوشبو لگا کر اس کو جو ہے کیا کریں بہت ہی عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ قبر میں اتارے یہ جو ہے میت کا احترام ہے لیکن احترام میں بعضے لوگ بہت ہی زیادہ غلو کرتے ہیں کبھی جنازہ آتا ہے راستے سے آتا رہتا ہے اب بازار میں دکانیں ہوتی ہیں دکانوں میں مسلمان بیٹھے رہتے ہیں جنازے کو دیکھ کر کھڑی آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنازہ ہے جنازے کی قدر کرنا ہے کھڑیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا کوئی گاڑی میں جا رہا ہو تو گاڑی کھڑا کرے گا کھڑا کر کے گاڑی سے اتر جائے گا تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی میت کی جو ہے قدردانی ہے میت کا احترام ہے اس سے فقہ اکرام منع فرماتے ہیں فقہ اکرام نے اس سے بالکل جو ہے سختی سے منع فرمایا ہے کہ میت کو دیکھ کر اپنے جگہ سے کھڑے ہونا اور گاڑی اترنا یہ تمام چیزیں نہیں کرنے چاہیے ہاں اگر ہماری نیت یہ ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ بھئی میں بھی جو ہے جنازے کے ساتھ چلوں تو اس وقت لا محالہ اس آدمی کو گاڑی بھی اترنا پڑتا ہے اپنی دکان بھی چھوڑنا پڑتا ہے اگر نیت نہیں ہے ارادہ نہیں ہے بس میت جا رہی ہے سامنے سے جنازہ جا رہا ہے اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جانا گاڑی اترنا یہ عدب کے خلاف ہے شریعت ہمیں جس چیز کا جتنا عدب سکاتی ہے وہ تنے ہی حد میں رہ کر ہم کو عدب کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اپنے طور سے اپنے طریقے سے جو ہے کسی چیز میں عدب میں غلو نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ چوتہ مسئلہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے یا آگے چلنا افضل ہے اس میں جو ہے اختلاف ہے چار امام ہیں ایک امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ اور اس میں سب سے بہترین جو طریقہ ہیں وہ حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہیں فرماتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا ہی افضل ہے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جنازے سے آگے اگر بڑھ جائیں گے حدیث میں جو فرمایا گیا منتبعا جنازے کے پیچھے چلو اتباع کا معنی پیچھے چلنا حدیث میں سام بتایا گیا ہے اس لفظ کو لے کر ہمارے فقہ ہنفی مسلک کے جو فقہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جب سام بتا دیا گیا ہے جنازے کے پیچھے چلو تو آگے چلنے کی کوئی بات یہاں پیدا ہی نہیں ہوتی لیکن حضرت امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جنازے سے آگے جانا افضل ہے پیچھے نہیں بلکہ جنازے سے آگے جانا افضل ہے اور امام مالک رحمت اللہ اور امام احمد ابن حمل رحمت اللہ یہ دونوں جو ہیں ایک ہی ایک مسئلے پر متفق ہیں دونوں کا ایک بات کے اوپر اتفاق دونوں کہتے ہیں کہ جو لوگ پیدل چل رہے ہیں وہ لوگ جنازے سے آگے ہو جائیں اور جو لوگ سواری پہ آ رہے ہیں وہ لوگ جنازے کے پیچھے رہے ہیں لیکن ان تمام باتوں میں سب سے بہترین بات ہماری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے فرماتے ہیں فقہ کا ہمارے فقہ حنفی کا بہت بڑا فتوہ ہے یہ کہ جنازے کے پیچھے جانا ہے جنازے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے جنازے سے آگے بڑھنے کا مطلب یہاں جو ہے دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے کہ بھئی مفتی صاحب نے کہہ دیا جنازے کے پیچھے رہو جنازے کے آگے نہ جاؤں اب سامنے والے کے جو کاندوں کے اوپر جنازہ ہے اس کو لینے بھی آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ایسا بھی نہیں جنازے سے آگے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ کہیں پیچھے چھوڑ کے ہم آگے نکل جائیں یہ چیز اچھی نہیں ہے کاندہ بدلنے کے لیے ہم جنازے کے سامنے آ سکتے ہیں اور آنا بھی چاہیے اگر نہیں آئیں گے تو کاندہ کیسے بدلیں گے اور کاندہ بدلنے کا طریقہ کیا ہے کہاں سے کاندہ بدلیں گے آدمی یہ کاندے پہ جنازے کا پایا رکھا ہوا ہے اب دوسرا آدمی کاندہ بدلنا چاہتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں سامنے سے آکے کاندہ بدل لیتے ہیں ایسا نہیں ہے سامنے سے نہیں آنا چاہیے ایک آدمی کھڑا ہے کاندہ کاندے پہ پایا لے کر کھڑا ہے جا رہا ہے تو اس کے پیچھے جا کر کاندے پر اپنے کاندے پر پایا لے لے اور وہ آدمی آگے سے سامنے کو نکل جائے گا یہ طریقہ ہے اب اور ایک مسئلہ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے سواری میں جانا افضل ہے تو فقہ اکرام جتنے بھی ہیں چاروں مسالک کے فقہ اکرام فرماتے ہیں اہمہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے سواری میں جانے سے ہاں اگر کسی کو کوئی تنگی ہے کوئی پریشانی ہے یا پھر دور کا راستہ ہے تو سواری میں بھی جا سکتے ہیں لیکن کوئی مجبوری نہیں مجبوری کے بغیر سواری میں جانا اچھی بات نہیں ہے ناجائز حرام ایسی کوئی بات نہیں بس افضل اور غیر افضل کی بات ہے اس کے علاوہ اور ایک مسئلہ جنازے کو جلدی لے کر جانا جنازے کو لے کر جب ہم جائیں تو جلدی لے کر چلنا ہے ایسا نہیں کہ بھے آرام آرام سے دیر دیر سے جا رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ یہ فرمائی گئی ہے حدیث کے اندر کہ اگر کوئی جو جنازہ ہمارے کاندے پر ہے وہ جنازے وہ میت جو ہے اگر خوش نصیب ہے اور بہت ہی نیک ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے جلدی سے جلدی اس کو جو ہے اپنے کاندے سے اس کی راحت کی جگہ میں پہنچا دیں اگر میت گنیگار ہیں تو گنیگار میت کو زیادہ دیر تک اپنے کاندے پر نہ ٹکائے بلکہ اس کو جلدی سے جلدی اس کے جو ہے قبر میں اتار دیں یہ جو ہے مسلحت ہے تو اس لیے جو ہے جنازہ لے کر تیز تیز چلنا ہے لیکن تیز چلنے میں ایک چیز کی رعایت رکھنی ہے کہ اتنا تیز بھی نہ چلیں اتنا فاشت بھی نہ چلیں جس سے جنازے کے اندر جو میت ہے وہ میت حرکت کرنے لگے ہلنے لگے اتنا بھی تیز نہیں جانا چاہیے اور آخری مسئلہ ساتوہ مسئلہ ہے جنازے جو ہیں بڑے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں بچوں کے بھی ہوتے ہیں بڑے لوگ اگر انتخال ہو جائیں تو ان کو جو ہے ہم جنازے میں رکھیں گے ڈولی میں رکھ کر لے کر جائیں گے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں یعنی کہ چھوٹے بچوں کا مطلب کیا ہے کہ پانچ سال کے چھ سال کے دو سال کے تین سال کے اگر یہ عمر کے بچے انتخال ہو جائیں تو فوقان اگرام فرماتے ہیں اس ایسے چھوٹے بچے جب انتخال ہو جائیں چھ سات سال سے کم کی عمر کے تو ان کو جو ہے جنازے میں رکھ کر لے کر نہ جائیں بلکہ ہاتھوں میں اٹھا کر لے کے جائیں اور ہاتھوں میں اٹھا کر جب لے کے جائیں گے تو یہ جو ہے میرے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا کہ میری بچے کا جو ہے انتخال ہوا تو میں بھی جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں پر ہی اٹھا کر لائے لیکن یہاں جو ہے ایک غلطی ہوتی ہے اگر کوئی اپنے ہاتھوں پر بچی کو یا بچے کو اٹھا کر لائے تو لاتے ہوئے جو آدمی اٹھا کر لاتا ہے وہی آدمی آخیر تک آتا ہے اسی آدمی کے ہاتھوں میں آخیر تک بچہ اور بچی رہتی ہے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے یہ جو ہے ہندووں کا طریقہ ہے ہندو جو ہے ان کا عقیدہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے چھوٹے بچوں کا تو کچھ رشتہ ہوتا ہے کہ وہ رشتہ والا جو ہے اس بچے کو اس میت کو اٹھا کر آخیر خبرستان تک لے کے جائے یہ جو ہے ہندووں کا طریقہ ہندووں کا عقیدہ ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ چھوٹے بچے کو ہاتھوں میں لے کے جائیں اور یہ ایک ہی ہاتھ میں نہ رہے بچہ بلکہ بدلتا رہے ہر آدمی جو ہے اس بچے کو اپنے ہاتھ پہ لینے کی کوشش کریں اس لیے کہ نابالغ بچہ ہے اور معصوم ہوتا ہے گناہوں سے اور اس کی مغفرت اللہ کی یہاں مسلم ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس بچے کو اس میت چھوٹی میت کو لینے کی اور ہاتھ پہ لے کر تھوڑی دور چلنے کی کوشش کریں یہ جو ہے سات مسائل ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ جو ہے ابھی ہمارے مسائل کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس پہ جنازے کے مسائل ابھی شروع نہیں ہوئے صرف نماز کے ہی مسائل چل رہے ہیں جب جنازے کے مسائل آئیں گے تو اس وقت جو ہے بہت ہی تحقیق کے ساتھ ایک ایک مسئلے کو انشاءاللہ میں واضح دور سے بیان کروں گا تو یہاں حدیث پہ جو فرمایا گیا کہ دفن ہو کر دفن میں بھی جو لوگ ساتھ رہتے ہیں ان کو دو احد پہاڑ کے برابر سواب ملے گا اور جو لوگ صرف نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان کو ایک وحد پہاڑ کے برابر سواب ملے گا اور جنازے کے ساتھ جانا مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے تو جب کہیں کسی مسلمان کے انتقال کی خبر ملے ہو سکے اگر ہمارے پاس وقت ہے گنجائش ہے تو فوراں ہم کیا کریں اس کے جنازے میں شریک ہونے کی کوشش کریں اگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے مجبوری ہے تو شریک نہ ہو تو بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن جہاں ہم رہتے ہوں اگر ہمیں باند معلوم ہو جائے فوراں اس کے حق میں وہی رہتے رہتے دعا کر دیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے تو اس طرح اگر ہم مییت کے حق میں اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کسی ایک کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت مجید کے گناہوں کو معاف کر دیں اور جب ہم دعائیں دیں گے تو کل ہمارا جب انتقال ہوگا تو ہمارے لئے بھی اللہ رب العزت انتظام کریں گے دعائیں دینے کا اگر ہم کسی کو دعائیں نہیں دیتے تو کل ہمارے ساتھ بھی ویساہی معاملہ آئے گا تو اس لئے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اگر کسی کے انتقال کی خبر سنیں تو فوراں اس کے حق میں اپنے جگہ میں رہتے ہوئے ہی مغفرت کی دعا کریں تو یہ جو ہے حق ادا ہو جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو مسائل کو سمجھنے کی اور حدیث میں اور اسی دریقے سے قرآن شریف کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اسی دریقے سے ان باتوں کو مکمل کرنے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے